اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنز ہم پولٹیکل سائنس کی پیپر ون کی آوٹلین کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے مسلم ویسٹر پولٹیکل تھارٹ کو دیکھا تھا اور آج کی ویڈیو میں ہم کفر کریں گے مسلم پولٹیکل تھارٹ کو اور ہم مسلم رہنواؤں کے نظریات کو ڈسکس کریں گے جس طرح سے الفراوی ہیں المعوردی ابن رشد امام غزالی ابن تیمہ نظام الملک توسی ابن خلدون انشاء سو مسلم پولٹیکل تھارٹ میں ہم پہلے سب سے پہلے جو ہے رینو ما جنی الفراوی کو ان کے نظریات کو ڈسکس کریں گے تو وہ جو الفراوی تھے جسے ارستو کے بعد یہ کا جنی کے سیکنڈ پیچر دوسرا استاد کہا جاتا ہے ایک وہ ایک ممتاز جو ہے وہ فلسوی تھے سیاسی نظری آدان تھے اور اس کے علاوہ اسلامی علم تھے تو انہوں نے یونانی فلسوی کو اسلامی فکر میں شامل کیا اور اسلامی دنیا میں سیاسی نظریہ کی بنیاد رکھی دن آئیڈیل سٹیٹ تو مثالی ریاست جنی انہوں نے اپنی کتاب المدینہ الفاضل فاضلہ جو جنی کے عظیم شہر میں الفراوی نے اپنی مثال یہ ریاست کا تصور بیان کیا جو افلاتون کی جو ہے ریپبلک کی اقاسی بھی کرتا ہے اور انہوں نے یقین دلایا کہ حکمران کو ایک فلسوی بارچہ ہونا چاہیے جس کے پاس حکمت عملی اور فضیلت دونوں ہوں بھی پاس ہے اور انہوں نے حکمران کا مقصد انہوں نے کھا کہہ جو حکمران کا مقصد ہے وہ شہروں کی اخلاقی اور روحان کی خوشش party اور کمال کی رین میںئی کرنا چاہئے ک جو رول اپریلی جن تھا مذہب کا فردار تھا الفرابی نے مذہب کو فلسپیانہ سچائیوں کو علامتی نمائنگی کے طور پر دیکھا اور اس لیے مذہب عام لوگوں کی ہی کو حکومت کے لیے ضروری ہے جو فلسپیانہ دلال کو سمجھ نہیں سکتے انہوں نے زور دیا کہ ایک منصفانہ جو ہے وہ حکمران کو مذہبی تعلیمات کو عقل کے ساتھ عام کرنا چاہیے تاکہ ریاست میں ہم آنگی پیدا ہو اور دوسرے جو نمر پہ ہیں المواردی تو ان کے ہم دیکھیں گے نظریات کو جو ایک ممتاز اسلامی فقیہ اور سیاسی نظریات تھے جو عباسی خلافت کے دور میں موجود تھے اور ان کی مشہور کتاب ہے الحکام السلطانیہ حکومت کے حکام اور اسلامی حکومت کے اصولوں کی وضاحت کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے امامت اور خلافت ہے جنہی المواردی نے خلافت جنہی امامت کے قدار کے اوپر گفتو گو کی اور انہوں نے یعنی کہ یہ ان کا آل جو تھا کہ جو جنہی کہ مسلم کومینٹی ہے اس میں قانونی نظم کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری ہے اور یعنی قانونی نظم کو برقرار رکھنا ضروری ہے انہوں نے ایک خلیفہ کے لئے جو بھی خصوصیات جنہی کہ چھائی ہوتی ہیں جو درکار تھیں ان کو بیان کیا جن میں ان کے اندر اسلام انصاف اسلامی قانون علم جسمانی اور ذہنی یعنی کہ صلاحیت اور اس کے علاوہ جو ہے جو قریش نسل نبی محمد کا قبیلہ اس کے اندر شامل ہیں سو ڈیوٹیز آو دا خلیفہ خلیفہ کے جو خرائز ہیں خلیفہ کی بنیادی ذمہ داریوں میں جو ہے شریعت یعنی اسلامی قانون کو نافذ کرنا ہے اور سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے اسلامی ریاست کی خاجی خطرہ سے دفاع کرنا ہے اور اس کے علاوہ انصاف بھی فرام کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے خلیفہ کی عوام کے سامنے جواب دائی جنہیں کانٹیبلیٹی اور حکومت میں مشاورت کی ضرورت کے اوپر ضرور دیا اور دوسرے تیسرے نوبر پر جو ہے وہ ابن رشت کے نظریات کو ہم دیکھیں گے ابن رشت جسے مغرب میں جو ہے وہ ایوریوز کی نام سے جانا جاتا ہے اور ایک مسلم فلسفی بھی کیا اور ارسلو کے وہ مفسر تھے اور انہیں جو ہے وہ اسلامی فکر کو یونانی فلسفی کے ساتھ جو ہے وہ اہمان کرنے کی کوششوں کے لیے جانا جاتا ہے تو انہوں نے جو ہے اپنی ایک مشہور کتاب کتاب کا نام تھا دسیمز دیوٹیز یعنی کتاب الفصوص اس میں ابن رشت نے کہا کہ فلسفہ اور مذہب کے درمیان کوئی تناظر نہیں ہے کیونکہ دونوں سچائی کی تلاش میں ہیں اور انہوں نے یقین دلایا کہ فلسفہ اسلامی تعلیمات کی تشریح کا جو ہے وہ ایک جائز ذریعہ ہے خاصل پر ان لوگوں کے لیے جو عالی ذہنی صلاحیتوں کے حامل ہیں سیاسی فکر یعنی ابن رشت نے بہتر حکومت کے حق میں بات کی اور سیاست میں انصاف قانون اور حکمت کے امیت کے بزرگ دیا انہوں نے حکومت میں یعنی اندھی جو تقلید ہوتی ہے اس کی اوپر تنقید کی اور خود مختار اس محلیات کی حصلہ ضائعی کی خاصل پر اسلامی قانون اور سیاسی معاملات کی تشریح کے وقت اور چوتھے نمبر پہ ہیں امیجینی کے امام غزالی امام غزالی کے نظریات کو ہم دیکھیں گے امام غزالی ایک مشہور اسلامی عالم فلسفی اور صوفی تھے ان کے کاملے اسلام علم کلام اور سیاسی نظری کی تشکیل میں جو ہے وہ اہم کی داہر ادا کیا اور جس میں صوف ازہ محلی اسلامی روحانیت کو جو ہے وہ سنی فکر کے ساتھ ملایا اور اس کے بعد جو ہے وہ فلسفی کے اوپر تنقید بھی کی گئی ان کی جو اپنی مشہور کتاب ہے تحافت الفلسفہ تو فلسفوں کی بہترتی بھی اس میں غزالی نے الفرابی اور ابن سینہ جیسے مسلم جو فلسفی تھے ان کے اوپر تنقید کی اور جسے مسلم فلسفی اوپر ان نے کہا کہ یونانی فلسفی پر ضرورت سے زیادہ انحصار کرتے ہیں یعنی یہ فلسفی اور خاص طرح بارے جو اس کے اندر یعنی میٹا فزکس ہے اس کے معاملات میں اور انہوں نے یہ واضح کی کہ ایمان دیوائن اور جو فیت اور ڈیوائن ریبلیشنز ہیں یعنی الہی وحی تو انسانی عقل سے وہ بڑھتے ہیں جو خدا اور قینات کے بارے میں آخر سچائیوں کو سمجھنے کے لئے ہیں پولیٹکس این ایتکس تو غزالی نے کہا کہ روحانیت اور اخلاقیات سیاسی قیادت کے لئے مرکزی حصیت رکھتی ہیں انہوں نے یقین دلایا کہ حکمرانوں کو ایک منصفانہ اور مستحق معاشرے کو برکرہ رکھنے کے لئے جو ہے اسلام کی اخلاقی اور عملی تعلیمات کی پیروی کرنے چاہیے ان کو فالو کرنا چاہیے انہوں نے حکومت کے لئے شریعت کی اہمیت اس کے اوپر ضر دیا اور حکمرانوں کو اسلامی قانون کے مطابق فیصلے کرنے کے لئے دینی علماء سے مشاروت کرنے کی ضرور دیا اور نیکسٹ جو ہیں ابن تیمیہ ہیں ابن تیمیہ جو ہے تھے ایک ممتاز اسلامی عالم تھے اور مسلح تھے جو اپنے ساخت اسلامی تشریح اور مذہب میں رکھتے تھے بیدت کے اوپر تنقید کے لئے جانے جاتے ہیں اور ان کی جو سیاسی فکر ہے اس نے ابتدائی مسلم کمینٹی کے خالص تعلیمات کی طرف لوٹنے کے اوپر ضرور دیا انہوں نے جو ہے ابن تیمیہ نے حکومت کے لئے شریعت کے حکام کی بحالی کی وقالات کہ انہوں نے اسلامی جو سیاست ہے یعنی اس میں غیر الملکی اثرات کو مصرد کر دیا اور ضرور دیا کہ صرف اسلامی اطولوں کو سیاسی داروں کی حکومت کرنی چاہیے جن جہاد ان گورننس ابن تیمیہ نے جہاد کا ایک جامع نظریت تیار کیا اور جس کے اندر جو داخلی جہد اور فوجی دفاع یعنی ملٹری ڈیفنس دونوں شامل تھا انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ظالم حکمرانوں اگر ملکی حملہ آبنوں کا مقابلہ کریں اگر وہ اسلامی اصول ان کی پیروی نہیں کرتے اور ایک اور جو مفقر تھے نظام الملک اور توسی تو وہ ایک فارسی عالم اور سرجوک بادشاہوں کے وزیر تھے اور ان کے سیاسی خیالات کو ان کے کتاب سیاست نامہ یعنی حکومت کی کتاب میں بہترین طریقے سے پیش بھی کیا گیا ہے تو نظام الملک جو تھے انہوں نے ایک مضبوط ایک منتفانہ اور دانشمندانہ حکومت کے امیت کے اوپا زور دیا اور بادشاہ کو اسلام کو انہوں نے کہا کہ محافظ ہونا چاہیے اور معاشرے میں انصاف کرنے رکھانا چاہیے انہوں نے یہ یقین دلایا کہ حکمران کی جو جائزیت ہے وہ خدا اور لوگوں دونوں سے آتی ہے اور اسے انصاف اور اسلامی قانون کے ساتھ حکومت کرنے چاہیے تو انہوں نے سیاست نامہ جو ان کی بک تھی اس میں نظام الملک نے تفصیل سے بیان کیا کہ ایک حکومت کو قانون اور نظم کو برقرہ رکھنے اور کرپشن کو رکھنے اور لوگوں کی بھلائی کو یقینی بنانے کے لئے کس طرح منظم کیا جانا چاہیے اور خاص طرح عدالت کے جو اہددار ہوتے ہیں یعنی کورٹ افیشلز اور اس کے علاوہ جو کرپٹ بیوروکریٹکس ہوتے ہیں ان کی طاقت کو رکھنے کے بارے میں وہ فکر مند تھے اور انہوں نے اس بات کے اوپر بھی زور دیا کہ حکمران کو ایماندار اور قابل اہدداروں کو تائناتی میں محتاط رہنا چاہیے اور نیکسٹ جو ہے وہ ابن خلدون ہے ابن خلدون جو ہے وہ ایک شمالی افریقی تاریخ دان اور فلسفی تو ان کو سوشیالوجی اور تاریخی تجربے کا بانی بھی سمجھا جاتا ہے اور ان کی مشہور جنگی کام ہیں مقدمہ یعنی انسانی معاشروں سیاست اور تہذیبوں کا وہ اس کے اندر مطالعہ بہتر مطالعہ کیا جا سکتا ہے کمپریہنسیل سٹڈی کی جا سکتی ہے اور اس کے بعد ہے جنگی کہ سماجی جگجہتی جنگی کہ جگجہتی جنگی اسبیت کا نظریہ اور ابن خلدون نے اسبیت کے تصور کو مطارف کرایا جو سماجی یعنی جگجہتی یا گروپی یعنی کی گروہی جگجہتی جنگی ان کو ظاہر کرتا ہے اور انہوں نے کہا کہ ایک مضبوط اسبیت تہذیبوں کی ترقی کے لئے ضروری ہے اور ابن خلدون کے مطابق مضبوط جو سماجی یعنی روابط والے قبائل اور گروہ ہیں وہ سیاسی طاقت قائم اور برقرار رہ سکتے ہیں لیکن جیسے یہ روابط کے ساتھ کمجور ہوتی ہیں تہذیب زوال پزیر ہو جاتی ہے بعد ان کی جسی بن فرمی بہترین کا صور پر موجود ہے ابن خلدون حدود کشکرہ تھی انڈکے انڈکے ایرگوڈ کہ کرپشن لگجری اور لوس او اسبیت لدی دوان فال افرادی سٹیٹ ایکسٹرنال ایویڈرز اور انٹرنال ریولیر سکتلائیز اسی بیکنیس تو ابن خلدون نے یقین دلایا کہ ہر تحضیب ایک پیدایش ترقی اور زوال کے دو سے گزرتی ہے انہوں نے کہا کہ کرپشن اور احش و عشرت اور اسبیت کے زوال کی وجہ سے ریاست کے زوال کا سبب بنتی ہے بیرونی حملہ یا داخلی بغاوت اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں پولیٹیکل لیڈرشیپ یعنی سیاسی قیادت انہوں نے سیاسی نظم اور سماج استقام کو برقرار رکھنے کے لئے مضبوط اور منصفانہ قیادت کے امیت کے پر زور دیا اور ابن خلدون نے یہ بھی یقین دلایا کہ مذہب لوگوں کو متحد کر سکتا ہے لیکن اس کی حمایت مصر حکومت اور اتساد استقام کے ساتھ ہونے چاہیے اور نیکسٹ جو ہیں وہ ہیں شاہ والیولہ شاہ والیولہ دہلوی شاہ والیولہ دہلوی شاہ والیولہ دہلوی was an indian scholar and reformer who aimed to revive the islamic principles of the governance in the indian subcontinent during the declining Mughal empire شاہ والیولہ دہلوی ایک بھارتی islamی عالم اور مسلحہ تھے انہوں نے مغل سلطنت کے دوران ہندوستانی جو یعنی کہ جنی اسلام جو مغل empire یعنی کہ ان کے جو declining تھی مغل سلطنت کے دوران ہندوستانی سب کانت میں اسلامی حکمرانی کے حصولوں کو زندہ کرنے کا ارادہ کیا اور پھر اسلامی جنی شاہ والیولہ نے اسلامی تعلیمات کی حالی تعلیمات کی طرف لوٹنے کا مطالبہ کیا جو جنی بدتوں اور گھر ملکی اثرات سے پاک ہوں اور انہوں نے یقین دلایا کہ اسلامی قانون جن شریعت تمام پہلو میں حکمرانی اور سماجی زندگی میں رہنمائی کا حصول ہونا چاہیے شریعت اور معاشرے کے درمیان توازن انہوں نے زندگی کے روحانی اور مادی پہلوں کے درمیان توازن کی وقالت کی انہوں نے اس بات کے اوپر میں سائز کیا کہ اقتصادی انصاف اخلاقی حکومت اور دینی تعلیم ایک مستحق معاشرے کے لیے بہت اہم ہے موسیم ویوری ایشتاری ویوری ایشتاری سیاسی ادم اتحاد پر فکر مانتے ہیں انہوں نے اسلام کی حفاظت اور مسلم خودمختاری کو داخلی تقسیم بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے مسلم حکمرانوں اور علماء کے درمیان اتحاد کے اوپا زور دیا تو اس اجازہ میں ہم نے مسلم سیاسی فکر میں ہمیں شخصیات کے سیالات اور تامن کو ریپریزنٹ کی ہے جو ان کے سیاسی ان کے فلسپیانہ ان کے مذہبی بصیرت کے حوالے سے اہم ہے انہوں نے مفقروں نے جو تحریف بھرد کے اندر اسلامی حکومت فلسپا اور سماجی تنظیم کی تشکیل میں بہت اہم کی دار ادا کیا سو نیکسٹ جو ہے یعنی کہ رہنماؤں کے بارے میں کسی خیالات کو ریسٹ کریں گے وہ ہیں ولی اللہ دین علمہ مہد اقبال جمال الدین افانی انڈر راشد ریلہ تو اس میں جو علمہ مہد اقبال ہیں علمہ مہد اقبال جو ایک فلسپی شاعر اور سیاستدان تھے انہوں نے برطانوی ہندوستان سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے پاکستان کے روحانی جانے کے باب کے طور پر ان کو جانا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ازاد مسلم ریاست کی قیام کا نظرہ پیش کیا اور اقبال کے جو سیاسی خیالات تھے اس کے اوپر جو اسلامی فلسپا تھا مگر بھی نظریات تھے مسلم دنیا کی تجیر کی خواہشات کہ انہوں نے اس کے اوپر گہرہ اثر ڈالا اسلامی فکر کیتا میرے نو تو اقبال کا سب سے مشہور جو کام تھا اسلام کے اندادینی فکر کیتا میرے نو ہیں جو جبی چیلنجز کے روشن میں اسلامی حصولوں کو دوبارہ دیکھنے کے اوپر بھی امفیسائد کرتا ہے اسلامی کلاشتا ہے اقبال کا جو سب سے مشہور کام تھا اسلام دینی فکر کی تعمیریں نو ہیں اور انہوں نے اتحاد و خود مختار اس دلال کی وقالت کی انہوں نے کہا کہ اسلامی قانون جامد نہیں ہونا چاہیے بلکہ وقت کی ضرورت کی مطابق ترقی فضیر ہونا چاہیے جنہیں اس کو ایک جگہ پر رکا نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس کو وقت کے ساتھ ترقی اس کے اندر ہونے چاہیے اور خودی کا خلص ماں انہوں نے دیا اقبال کا خودی کا جو تصور ہے وہ خود اگائی ہے خود عزتی ہے روحانی ازادی کے میت کے اوپر زور دیتا ہے اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اندرونی طاقت پیدا کرنے چاہیے اور اپنے انقراضی صلاحیتوں کو اپنانا چاہیے تاکہ وہ جو کلونیل اظم ہے اس کا دور ہے اندرونی رکاوتیں ہیں ان کے اوپر قابو پا سکیں مسلم امہ کا نظریہ اقبال نے مسلم امہ کی تنظلی سے گہری تشویر میں وہ مسلح تھے اور اس کی سیاسی اور جو روحانی یعنی ان کی تجید کی ان کی ضرورت کے اوپر انہوں نے زور دیا اور انہوں نے اسلامی اتحاد کے وقالت کی لیکن انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے الہدہ ریاست کا نظریہ پیش کیا جو بعد میں پاکستان کے قیام کی بھی تحریک بنا کیونکہ بری سے گیر کے اندر مسلم اور ہندو دو قومیں رہ دیتی اور دونوں ان کا مذہب ان کی ثقافت ان کی تعلیم ان کی روایات ان کی رسمیں وہ ایک دوسری سے بالکل مطلب تھی اور وہ دو قومیں ایک ہی ملک میں ایک ہی جگہ کے اوپر نہیں رہ سکتے تھی ان کے نظریات ایک دوسرے کے اندر ضرورت نہیں ہو سکتے تھے اسی وجہ سے جو ہے علم اقبال نے ایک علاقہ ریاست کا نظریہ پیش کیا تھا تاکہ مسلمان اپنے جو ہے وہ مذہب کے مطابق جنہیں زندگی گزار سکیں اور مذہبی اپنے تمام اصولوں کو فالو کر سکیں اور اقبال نے یہ یقین دلایا کہ جمہوریت اسلام کے ساتھ اماغ ہے اور اگر یہ انصاف مساوات اور مشاورت کی اصولوں کے پر مبنی ہو تو انہوں نے ایک ایسے نظام کی وقالت کی جہاں مسلم ریاستیں اسلامی ویلیوز کے تحت چلیں لیکن ساتھ ہی جدید حکمرانی کی شکلیں جیسے جمہوریت کے لیے بھی راہیں کھلی ہونے چاہیے وہ عوام کی بھائی کے لیے ہونے چاہیے جو ہے ہم جمال الدین افغانی کو یعنی کہ ان کے رہن جو رہن ہمار تھے ان کے خیالات کو ڈسکس کریں گے اشاء والی اللہ کے خیالات سے تھے جو ہم نے جنہی کہ وہ ڈسکس کر چکے ہیں تو یہ ہے نیکس جو ہے جمال الدین افغانی ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کے خیالات کو اور ایک اسلامی فقر تھے کارکن اور یعنی اسلامی تحریک کے بانیوں میں سے ایک تھے اور یعنی پان اسلامی مومنٹ میں پان اسلامی تحریف کے بانیوں میں سے ایک تھے انہوں نے اسلامی جو یعنی مسلم دنیا ہے اس کی سیاسی اتحاد کے وقالت کی اور مغربی جو یعنی سامراجیت تھی اس کی شدید اس کے اوپر تنکیت کی اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ مسلمانوں کی جو تنظلی ہے وہ داخلی کمزوری اور خاج ظلم کی وجہ سے ہے اب پان اسلامیت اسلامیزم تو جو افغانی پان اسلامیت کے فروق کے لئے مشہور ہیں جس میں مسلم یعنی کہ مسلم مالک و نسلی اور جغرافیائی سرحدوں کے پار متحد کرنے کی ضرور دیا گیا انہیں یقین دلایا کہ صرف مشترک اسلامی جھنڈے کے تحت جمع ہونے سے ہی مسلمان جورپی کلونیزم کے مخالفت کر سکتے ہیں اور اپنے خود مختاری کا حفظ کر سکتے ہیں روایتی نظریات سے ہٹ کر افغانی نے مسلم دنیا میں سائنسی اور ذہنی ترقی کی ضرور دیا انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو جدید سائنس اور تعلیم کو پنانا چاہیے تاکہ وہ مغرب کے ساتھ جو ہے وہ اہمان ہو سکے اور لیکن اسلام اقدار کے دائرے میں رہے کر دن پولیٹیکل ایکٹیوزم افغانی صرف ایک فلس بھی نہیں بلکہ ایک سرگرم کارکون بھی تھے جو مسلم دنیا میں وسیع پہ مانے پہ سکھر کرتے رہے اور اس کے علاوہ جو سیاسی ان کی سرگرمیاں تھی یعنی افغانی سرگرم کارکون بھی تھے انہوں نے مسلم دنیا میں بڑی سا ترقیوں پر سفر کیا مسلمانوں کو حکومت کے علاوہ مضاہمت کی ترقیب دی انہوں نے سیاسی اصلاحات کی وقالت کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ظلم اور جو مطلق الانانیت ہے جنہیں مسلمانوں کو تنظلی کی بڑی وجوہات یعنی کے بڑی وجوہات میں تھے انہوں نے اس کو کہا اور انہوں نے آئینی حکومت اور مسلمانوں انہوں نے اس کے علاوہ جو اپل پسندی ہے ریشنلیزم اس کے ہم آنگی کے اوپر زور دیا جورپی ادعویوں کا جواب دیتے ہوئے کہ اسلام بنیادی طور پس باندھا ہے انہوں نے کہا کہ اسلام علمی تحقیق اور جدیدت کی حسنا فضائی کرتا ہے مسلمانوں کو اپنے علمی بنیادوں کی طرف واپس آنا چاہیے تاکہ وہ اپنے اصاب کا عظمت کو دوبارہ حاصل کر سکیں اپنے گلوری کو دوبارہ ریکین کر سکیں اور انہوں نے اس بات ختم کرنے کی کوئی جورپی دعوے تھے کہ اسلام بنیادی طور پر بسماندھا ہے انہوں نے کہا کہ اسلام علم تحقیق کو جدیدت کی حسنا فضائی کرتا ہے اور نیکس رشید ریدہ تھے انہوں نے رشید ریدہ جو تھے ایک ممتال شاہد شامی ایک ایک مصری یعنی عالم تھے اور جو محمد عبدہ کے شاگرد تھے اور جنہوں نے اسلامی فکر کو جدید بنانے کی کوشش کی جبکہ اسلامی روایت کے اوپر بھی وہ قائم رہے اور اس کے علاوہ انہوں نے جدید یعنی سلفیات یعنی بانیوں میں سے ایک اور اسلامی اصلاح کے اعلمدار کی طور پر جنہیں ان کو سمجھا جاتا ہے اور اس کے بعد جو اسلامی ریویولزم تھی جنہیں رشید ریدہ نے جانب سے جو عمل کردہ اسلام کی جو ابتدائی خالد شکل تھی اس کی طرف لوٹنے کی ضرور دیا خاص پر حکومت اور تعلیم میں کچھ جدید اصلاحات کے لئے بھی کھلے رہے اور ان کا جو مقصد تھا ان کا جو مقصد تھا وہ اسلام کی زندگی کو بحال کرنا تھا تاکہ ثقافتی جو انو آوری ہیں اور گل ملک کی اثرات ہیں ان سے بچا جا سکے اور جنہوں نے جو ہے وہ مسلم یعنی معاشروں کی سیاسی اور سماجی تنظلی کی طرف بہایا اور اسلامی اسلامی خلیفہ یعنی اسلامی خلافت جو تھی تو رشید ریدہ نے ایک اہم تشویر خلافت کی بحالی تھی اور جو عثمانی سلطنت کے خاتمے کی بات ضروری وہ سمجھتے تھے یہ مسلم دنے کی تحاد اور طاقت کے لئے اہم ہے خلیفہ یعنی اسلامی خلیفہ یعنی اسلامی خلیفہ یعنی اسلامی خلیفہ انہیں یقین دل ہے کہ خلیفہ یعنی اسلامی قانون کے مطابق مت کرتا ہو اور جسے مسلم کمینتی منتخب کرتی ہو اور مغربیت کے اوپر جو تنقید کی انہوں نے یعنی کہ مغربینوں بیاد یاد مسلم زمینوں میں مغربی ثقافت کے اپنانے کی اوپر ساخت ہونے تنقید موجود کی اور حکومتی لحاظ سے جدید ان کو انہیں کہا کہ بنانا چاہیے زمینوں میں مغربی ثقافت کے اپنانے کے اوپر انہیں ساخت تنقید کی انہوں نے یقین دلائے کہ مصرمان کو سائنسی طقنیکی اور حکومتی لحاظ سے جدید بنانا چاہیے لیکن اپنی اسلامی شروعات کیCOMت کے اوپر نہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خاص طرحہ پر جو مسلم معاشروں کہ مواشروں کے سکولاریزیشن اس کے اوپر تنقید کی اور انہوں نے یعنی کہ وارن کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ اخلاقی اور سماجی انحطات کی طرف لے جائے گا اور اقبال کی طرح جو ہے انہوں نے جدید چیلنجز کے مطابق اسلامی حصولوں کو ڈھلنے کے لیے اتحاد کی ضرور دیا اور انہوں نے کہا کہ جو اسلامی علبہ ہیں ان کو قانون اصلاحات میں شامل ہونا چاہیے اور پرانی روایت کے اوپر دوبارہ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ انہوں نے مشاورت کے تصور کی بھی حمایت کی یہ کہتے ہوئے کہ سیاسی رہنموں کو لوگوں سے مشاورت کرنے چاہیے خاصت اور حکومت کے معاملات میں تاکہ انصاف اور جواب دائی کو یقینی بنائے جا سکے دن ایڈوکیشن ریفارم تعلیم اور اصلاح تو انہوں نے یہ یقین دلائے کہ تعلیم کی اصلاح مسلم دنیا کی حایاء کے لئے انتہائی اہم ہے اور انہوں نے ایسے نصاب کی وقالات کی جو جدید سائنسی علوم علم کو روایت اسلامی تعلیمات کے ساتھ ملا کر پیش کرے اور انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ تعلیم کو مسلمانوں کا بختیار بنانے اور جدید چلنجز کے سامنا کرنے کے لئے تیار کرنے کی تیار ہونا چاہیے تعلیم کو مسلمانوں کو بختیار بنانے اور جدید چلنجز کا سامنا کرنے کے لئے تیار کرنے کے لئے اہم قرار دیا بغیر اپنے اسلامی شناخت کو کھوئے ہوئے اسلامی شناخت کو بھی اس کو ساتھ رکھنا اور اس ساتھ جو بھی جدید علم ہیں وہ بھی مسلمانوں کے لئے لازم تھا کہ وہ اس علم کو بھی حاصل کریں دنیا کے ساتھ آمانگ ہونے کے لئے اور علماند اقبال نے مسلمانوں کی روحانی اور سیاسی بحالی کے اوپر زور دیا اور اس کے علاوہ خود اگاہی سیلف ایویرنس اتحاد اور جمہورت کے جو اسلامی ناصول تھے ان کے ساتھ آمانگی کو اہمیت دیا ان کا ہندوستان میں ازاد مسلم ریاست کا نظریہ پاکستان کے قیام کی تحریک بنا اور پھر جمال الدین اقبالی اسلامی تحریک کے ایک اہم رینما تھے جو مغربی کولنل نظام کی خلاف مسلم دنیا کی تحاد کی وقالت کرتے تھے اور اس کے ساتھ سائنسی ترقی اور سیاسی اصلاحات کے زورد کے اوپر زورد دیتے تھے اور رشید ریدہ ایک محصر اسلام مسلح اور ایک عالم تھے انہوں نے خلافت کی بحالی خالص اسلام کی طرح واپسی کی اہمیت کے اوپر زورد دیا اور اس کے علاوہ جبکہ تعلیم قانون حکومت میں جدید اصلاحات کے انہوں نے حمیت کی اسلامی سوسائٹی کے اندر تو یہ جو مفاقرین ہیں یہ جدید اسلامی سیاسی فکر میں اہم کی در ادا کر چکے ہیں اور ہر ایک نے کولنل نظام جدید دیا اور اس کے علاوہ مسلم اس کے اندر جو موڈرنزیشن ہے اور مسلم دنیا کی تین کے تنزلی ہے ان کے چیلنجز کے جواب اپنے منصرے دے جانے کے طریقہ کار سے دیا جبکہ اسلامی حصولوں کے مواصر دنیا کی ضرورت کے ساتھ ملا کر ان کو دیکھنے کی کوشش کی ان اٹوپس کے لیگارن کو بھی کوئیسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن ہوں ہم سے پوچھ سکتے ہیں تینکیو فار وچنگ آر ویڈیو اگر آپ نے لائک آر ویڈیو لائک شیئر اور سبسکرائب آر چینل